مرتضی ڈارٹ پروگرام میں آج بات کریں گے آئی ایم ایف کے ٹیریف میں اضافہ نہ کرنے کے حوالے سے جس کا ذکر فائنانس منسٹر اف پاکستان شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر کیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا جب یہ حکومت آئی تھی تقریباً بیس بلین ڈالر کے قریب تھا اس کی پاداش میں اس میں کمی کے لیے پاکستان نے رجوع کیا آئی ایم ایف کا اس سے قبل پاکستان نے اپنے کچھ دوست ممالک کا بھی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی یا یہ کوشش کی کہ ان سے کچھ پیسے ہم تک آسکے وہ نہیں آسکے جس کی وجہ سے ہم اس کی جانب بڑھنا پڑا نوے فیصد آئی ایم ایف کے پروگرامز ان کی غلط یا سخت پالسیز کی وجہ سے فیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر اس مرتبہ اس ٹیرف میں اضافہ کیا گیا جس کو ہم ڈنائے کریں گے یا ڈنائے کر چکے ہیں تو اس کا خمیازہ یقیناً عوام کو بھکتنا پڑے گا اور وہ آلیڈی بہت زیادہ کرشٹ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کرونا کی وبا کے اندر ان کو کچھ ریلیف مل سکے اور اس کی پر ہم کارمند ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر کر سکے اور حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں جس میں لوگ اپنے یا اپنے پیاروں کی جان لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں پروگرام میں آئی ایم ایف کی اس منطق اس لوجک اور پاکستان کی پالسی اور پلاننگ کے حوالے سے بھی جو اکانومی پر جاری ہے جو انفلیشن جو مہنگائی پر جاری ہے اس پر آج کھل کر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جو لوگ اپنی جان لیتے ہیں یا اپنے پیاروں کی اپنے بچوں کی جان تک لے لیتے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں ان کا کیا قصور ہے وہ اپنا خون اپنے دکھ اور اپنے درد کس کے ہاتھ پر تلاش کریں اپنا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں میرا اس آج پروگرام میں ذکر میں کروں گا فیصلہ باد میں ہونے والے ایک واقعہ کا جس میں ایک باپ نے اپنے چار بچوں کو نہر میں ڈبو دیا اور صرف اس وجہ سے ڈبویا کہ اس کے بچوں نے اس سے عید کے کپڑے مانگے کپڑوں کی شاپنگ کے لیے وہ ان کو اس بہانے سے لے کر گیا اور جا کر اس نے ان کو نہر میں ڈبو دیا بہرحال اس شخص کو پولیس نے پکڑی اپنی حلاست میں لے لیا ہے قانون سے بھی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے شخص کی مجبوری کا وہ پرچہ کس کے خلاف کرائے اور اس نے جو عمل کیا اس کے خلاف قانون کیا کہتا ہے گفتگو اب بقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل ایک مختصر سی بریک ہے بریک کی جانے پڑے گئے ویلکم بیک آفٹر دار بریک پروگرام میں ہم بات کریں پاکستان کو درپیش مالی مشکلات کی حوالے سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو نئے فائننس منسٹر آف پاکستان ہے ان کی پولیسی اور پلاننگ کیا ہے جس طرح انہیں آج ذکر کیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے جو ٹیریف میں اضافہ ہے اس کو ہم رت کرتے ہیں اسے انکار کرتے ہیں ابھی ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی جانے پڑ سکیں بہرحال گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کچھ اور بھی پہلو ہے جس پر آج بات چیت کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں خورم حسین صاحب جانلیسٹ ہیں اینلیسٹ ہیں ویلکم ٹی دا شو خورم صاحب سر دا موس امپورٹنٹ قویشن کیا ہم اس سیچویشن یا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو انکار کر سکیں اس ٹیریف میں اضافے سے یا ایسا کچھ نہیں ہے بہت مشکل ہے پر تصور پاسبل تو ہے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جو شرائط جن کو اب یہ روڈ بیک کر دی کی کوشش کر رہے ہیں شوکر ترین صاحب یہ ایکشلی آلریڈی قبول ہو چکی ہیں اور ایمپلیمنٹ بھی ہو چکی ہیں تو یہ آئی ایم ایف پروگرام سائن ہونے سے پہلے آئی ایم ایف نے خود پانچ کنڈیشنز لگائی تھی پاکستان کے اوپر اور کہا تھا کہ یہ پرائر ایکشنز ہیں یعنی کہ یہ وہ شرائط ہیں جو آپ نے پہلے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں صرف قبول نہیں کرنے ہیں اگری نہیں کرنا لیکن ایمپلیمنٹ کرنے ہیں پہلے اور اس کے بعد پھر ہمارا اگریمنٹ آگے چلے گا ان پانچ میں سے تین جو شرائط تھیں وہ ان کا تعلق پاور سیکٹر کے ساتھ تھا تو مثال کی طور نیپرا ایکشنز کو امنٹ کرنا اس طرح سے کہ جو بھی پاور سیکٹر میں بلز ریکاور نہیں کر پا رہے وہ آٹوماتکلی اگلے مہینے پینگ کسٹمرز کے بلز میں شامل ہو جائے تاکہ سرکیلر ڈیٹ کی اکیوملیشن جو ہے وہ روپ چائے یہ آرڈننس کے ذریعے پریزیڈنشل آرڈننس کے ذریعے کوئی باچ کے مہینے میں ہی پاس ہو گیا تھا یہ تو کیبنٹ اپروول اس کا لے کے قانون میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے لائکوائز پاور ٹیریف ہائٹس جو ہیں وہ بھی کیبنٹ اپروول لے کے انہوں نے سرکیلر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے ذریعے آرڈی ان کو پہلے ڈیسیمبر اور جانری میں دو ہائٹس کی تھی اور مزید اس کا اپروول جو تھا وہ کیبنٹ جو کیبنٹ مٹنگ وزیراعظم صاحب نے خود چہر کی تھی اس میں آرڈی پاس ہو گیا تھا یہ وارا پلان تمام اور اس ٹائپ کی شرائط تھی جس کا ایک اور میں ذکر کر دوں کیونکہ شاکر طریق صاحب نے خود ذکر کیا کہ کوپریٹ انکم ٹیکسز کی اوپر جو ایکزمشنز ویسٹرور کرنے کی بات تھی تو یہ تو آرڈی اپروول ہو گیا تھا کیبنٹ کے ذریعے میرے خیال میں کوئی بائیس مارچ کی تاریخ کو اس کے پریزیڈنشل آرڈنس کے ذریعے اس کو قانون میں لے آئے تھے یہ تو تب قانون بھی پاس ہو گیا تھا اور اس پر لکھا تھا خاص کی ایفیکٹیو ایمیڈیٹی کہ یہ ایفیکٹیو جولائے وان سے نہیں ہوگا ابھی سے ہی ہو جائے گا اور اس کے ذریعے کوئی ایک سو چالیس ارب روپے ایفٹی آر نے کانکیولیٹ کیا تھے کہ وہ لوگ ریز کریں گے تو اور اس کو بھی آج انہوں نے کہا ہے شاکت ارین صاحب نے کہ نہیں اس کو انپلیمنٹ ہم لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہم چاہ رہے کہ اس کو اور سوفٹڈ کیا جائے تو یہ تو قانون میں آرڈی دکتی گئی ہے چیزیں آرڈیننس سیسن کی آرڈی جاری ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ آکے وزیراعظم صاحب نے اپنا مائنڈ چینج کی اور کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اس سے زیادہ نرم راستہ دیکھنا چاہیے تو میرے خواہد میں بہت مشکل ہوگا ہم بتاں پاسبل ہے تو لیکن اب یہ کیسے کرتے ہیں اور آئی ایم ایف اس کے بارے میں خاص کیا کہتے ہیں جب وہاں سے جواب آئے گا تو اس سے زیادہ ہمیں کلیے پتا چلے گا کیا کے راستہ کیا پولڈ رکا ٹھیک ہے اچھا سر اب فائنینس ملسل صاحب نے آج ذکر کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی انہوں نے کہا کہ جب گورنمنٹ آئی جی تو تقریباً بیس بلین ڈالر کے تھا اور اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم ایونچولی آئی ایم ایف کی طرف کے پہلے تو ہم نے اپنے دو سمالک کی طرف یہاں درہ درہ دیکھا تو ہمیں کوئی خاطر خواہ یا اس قسم کا ریسپانس نہیں ملا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ آئی ایم ایف کی سخت پولیسیز ہیں نائنٹی پرسنٹ انہوں نے ذکر کیا جس کی وجہ سے زیادہ تر پرابلمز آتے ہیں یہ ایسا ہی ہے ان کی سخت پولیسیز ہیں یا ہمارے مسئلے اس سے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ایسے پرابلمز آتے ہیں مرتضیٰ دیگر پچھلے کوئی دو یا دھائی سال سے ہمیں ایک کہانی بتائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم بہت مجبور ہیں یہ سخت قسم کی پولیسیز لانے میں کیوں لانے کیلئے کیونکہ ہم نے ایک بہت مڈا کرائیسس انہیرٹ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ سے ان دو دھائی سالوں میں شوکر طریق صاحب خود کہتے آ رہے ہیں کہ یہ راستہ پکڑنا ضروری نہیں ہے اتنا سخت اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے اس کو آپ بجائے اس کے ایک سال میں کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو تین سال میں بھی سپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے تھوڑی سی نرمی آ جائے گی انبتہ ایمپلیمنٹیشن کا ٹائم پیریٹ تھوڑا بڑھ جائے گا یہ دو ڈائی سال سے وہ کہتے آ رہے ہیں آ جا کے ہمیں بتایا جائے رہے ہیں نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی تو شاکر طریق صاحب کو اندر لائے گیا اور جو شخص یہ پولیسیز ایمپلیمنٹ کر رہا تھا ان کو بڑے انسیرمونیز کی واپس دے جا گیا تو اب تھوڑی کنفیوزن پیدا ہو گئی کہ صحیح کیا ہے صحیح بات کیا ہے یہاں پہ کیا واقعی میں یہ لوگ مجبور تھے اتنی سخت پولیسیز لانے کیلئے جس نے اتنے سارے لوگوں کو میں بائی سام ایسٹیمیٹس ابھی میں وہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا پاکستان بیروہ سٹیٹسٹکس کا 20 ملین پیپل ایف لسٹ ڈیر جوپس سیمس کووڑ پہ گیا 20 ملین 20 ملین یہاں ہمارے 55 ملین کی ایکٹیو ورک فورس ہے وہ 35 ملین پہ گر گئی یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے اور یہ کنیک کرتا ہے جس بات سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ جس شخص نے اپنے بچوں کو کنال پہ بھینکتا ہے کہ وہ اید کے کپڑے ماغ رہے تھے اس قسم کی جو وجپوریاں ہیں وہ عوام کیوپر جس حساب سے دگائی گئی ہے ان کا تو میں اور آپ سے وہ نملک تو اندازہ نہیں دگا سکتے جو جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے پبلک پہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کے پاس سوال میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل گفتگو کریں اور اس کو آسان لفظوں میں کریں تاکہ عام شخص اس کو سمجھ سکے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی ذکر ہوا کہ ٹیکس نیٹ کو ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائے جانے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایف بی آر کو کہیں گے کہ آپ لوگوں کو حیراس نہ کریں میرا سر سوال یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ پاور میں آنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک سے ٹیکس لیں گے ٹیکس دینا سب کی مجبوری ہے سب کو ٹیکس دینا ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھا اس میں کوئی بھی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا پندرہ بیس کا بھی شاید کہنا مشکل ہوگا اٹھانہ بیس کا جیسے اضافہ ہو گیا بٹ لارجر سکیل پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے یہ کس طرح ٹیکس لیں گے اور لے بھی پائیں گے کی نہیں لے پائیں گے ہاں اب یہی ایک ڈیلیمہ ان کے لیے کھل رہے ہیں ان کے ساتھ کے کیونکہ یہ لوگ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم لوگ اگزیمشنز کو جو ہٹانے کی بات تھی نہ اس پہ اب ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں سے ایک سو چالیس ارب روپے کا مزید ریبنی مانا تھا نہ ہم مزید ٹیکس برڈن انکریز کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ایکانوی کو لیکن ہم کسی کو ہرائس نہیں کرنا چاہتے تو یعنی کہ لوگ خود اپنی مرضی سے اگر آئیں تو پھر آئیں بہتر ہوگا تو کس طرح بڑے گا سر یہ سارے باتیں کس طرح پورے کریں گے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اور آئیکن یہ بجرم اس طرح تیار کرتے ہیں اس میں کیا کیا میجرز لے کے آتے ہیں اس سے ہی پتا چلے گا لیکن مرتضی یہاں دو بات ہے ایک آپ نے ایمیجیوٹ سیچویشن ہے جس کو آپ نے ٹیکل کر دیں تو پاو سیکٹر میں ایمیجیوٹ سیچویشن ہے کہ سرکیلو ڈیک جس حساب سے چڑھ رہے گی ہے آپ کی تو اس کو ٹیکل کرنا اور ریولیس ہے اس پر جس حساب سے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے جو آردنیاں جو ریولیس ہے وہ نہیں چڑھ رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کا ہر سال پر سکی ریولیس ہے وہ چڑھتا جلگاتا ہے اس کو کابو ملانا ہے اس کے لئے پہلی چیز ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے ریولیس پیدا کرنا ہے اور پہلے آپ نے سرکیلو ڈیکٹی اککیبلیشن کو روپنا ہے دونوں سائٹ پہ ریولیس سائٹ پہ اور پاو سائٹ پہ اس کے بعد پھر آپ بات کریں گے جب ایک دفعہ یہ چیز کابو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ بات کریں گے دیپر سٹرکچرل ریفارمز تاکہ آپ ٹیکس بیس پرہا سکے اور پاو سیکٹر میں مزید اور ایفشنسی لاسکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ لوگ پھورا سا الٹا کر رہے ہیں پہلے آپ بیجیس سیچوئیشن کو کابو کریں اس کے بعد جو اس کی انڈرلائن قوزے ہیں ان کو نیل کریں یہاں پہ یہ لوگ الٹی بات کریں کہہ رہے ہیں ہم لوگ اکانومی کو ڈاکیمنٹ کریں گے اس طریقے سے کہ لوگ بھی ہرائیس نہ ہو اور لوگ اپنی برزی سے شامل ہو اور اس کے ذریعے اپنے ایفنیوز دے کے آئیں گے جس کے تھو ہمارا مانیت سارا جب وہ کابو ہوئے گا اب یہ آئین ایفشنسی بات مانتا ہے ان کی یا نہیں مانتا ہے یہ کو دیکھنا پڑے لیکن ابھی لگ رہے کہ مشکل ہے ٹھیک ہے اچھا سر اب تھوڑی سی عوامی سطح کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں اور عام لوگ اس کو سمجھ سکیں یہ جتنی میں ہم کانونیسیشن کرتے ہیں یہاں ایکانومی سے لیٹڈ زیادہ چیزیں ہیں لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیجیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام شخص بلکل آسان لفظوں میں یہ پوچھتا ہے یا جاننا چاہتا ہے کہ مہنگائی سر کب کم ہوگی آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں اس پہ لکھتے ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں آپ اس پہ کومنٹ کرتے ہیں سر what is your understanding کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کوئی چانسز ہیں کہ مہنگائی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کم ہو پائے گی اور فوڈ مل پائے گا لوگ کھانا پینا کھا سکیں گے اپنی ریج کے مطابق فوڈ انفلیشن جو ہے پاکستان میں وہ ایک administrative issue ہے more than any monetary اور اور بھی technical issue آپ basic prices دے کے لئے ویٹ اور شگر کی prices are administered prices government اس کو manage کرتی ہے اس کی procurement اور اس کی supply chain جتا ہوا جو پائے گا وہ government سایٹ کرتی ہے یہ والی جو مہنگائی ہے فوڈ انفلیشن کی یہ تب ہی درست ہو سکتی ہے جب governance پاکستان میں بہتر ہو جب federal اور provincial governments کے درمیان بہتر تعلقات ہو مثال جتور جب جتنے آپ کے سٹا بات قسم کے ڈیلرز ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ government نے اپنا procurement ویٹ کے لئے وہ شروع ہو جاتے اور پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے شورٹجز آئیں گی ابھی سے قریبنا شروع کرلو حال کرنا شروع کرلو جب تاریخ چڑھے گی تو بلیک مارک ہے آپ کو زیادہ مہنگا بیچنے کا موقع میں تو procurement target کو بیٹ کرنے کے لئے آپ کی federal provincial government کی ویروپسی جو ان کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے ویٹ مینجمنٹ اور سپرویشن کی ضرورت ہوتی ہے پورے procurement process کو فالو کرنے جب تک اس قسم کی competence governance پر نہیں دکھائی جائے گی تو یہ فورد انفلیشن کا دست لائیں کابو میں نہیں کوئی possibility ہو سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ پروینشل اور جو فیڈرل government ہے وہ کچھ اس قسم کے اقدام آدھ پنجاب اور وفاق کے اندر پی ٹی آئے سب کو فیس کر رہی ہے کوئی possibility ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو کم کرتے کچھ possibility تو ہے لیکن اس کی چاہیے یہ ہوگا کہ competence جو ہے اس کو سنٹر میں رکھنا ہوگا اپنی deliverables جب سوچتے ہیں کہ ہم ہمارا exact کام ہے ویڈو پیٹس روز مزے کی ریپورٹس لے رہے ہوتے ہیں ہر procurement center سے مثال میں کوئی example دے رہا ہوں نہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی ویڈی ہے ساری کوب انفریشن باسکٹ میں کہ وہ day to day لے رہے ہوتے ہیں اپ ڈیٹس کہ 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 کمی خریداری کی گئی اور جہاں پہ نہیں ہو روز مزے کی پال جاری ہوتی ہے کہ کیوں بھئی آپ کی مسئلہ ہو رہے پٹواری ٹائم پہ آرہے ہیں نمبردار کے اپنا رول پہ 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 پھر جاکی مشینیری سہی طرح چلتی ہے لیکن جب تک آپ کے top levels پہ فوکس اور اور ڈیریکشن میں بجائے گورننس کی ریبیر پہ تو اس چیز کو کامو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چھیک سر اگر اپنا فوکس لیا تو ہو سکتی گورننس کے پرابلم ہے یا یہ شخصیات کا پرابلم ہے یا پوزشن کا پرابلم ہے کہ تین سالوں میں تقریبا تین فائننس منسٹر پاکستان کے سر بدل گئے کہا پرابلم ہے جب تو یہ سیچویشن نئی چینج ہوئے گی تو جب تک ان لوگوں پولیس سمجھ نہیں آتی کہ آپ ٹیم بنا دی گراؤن لیول پر اپنے جو ریزلٹ سہو شو کرنے دکھائیں گراؤن لیول پر جو ریالیٹی ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت شوکت ترین صاحب جو نئے فائنانس منسٹر پاکستان کے وقت کی کمی کمی کچھ سامنا ہے ہمارے ساتھ خورم حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا پروگرام میں وقت چاہتا ہے ایک بریک کا پریک کی جانے پڑھیں گے ویلکم بیک آفٹر بریک پروگرام میں آج جس دوسرے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایسا افسوس ناک اور درد ناک واقعہ ہے جس میں ایک باپ اپنے چار بچوں کو نہر میں پھینک دیتا ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے جن پیسوں سے وہ اپنے بچوں کو عید کی خریداری یا ان کی شاپنگ کر کے دے سکتا تھا گھر میں اس حوالے سے کچھ ناچاکی بھی رہتی تھی بیغم نے اس کی رپورٹ کی اس واقعے کو تھانے کے اندر پولیس ایکٹیف ہوئی اور اس کے بعد اس شخص کو پکڑ لیا گیا آج اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور اس کو ایک رول موڈل یا اس کو ایک سانہ یا ایسا جو اگزیمپلری سانہ ہے سامنے رکھ کے آج گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں کہ ایسے واقعات کیوں ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے معاشرتی اخلاقیات کیا کہتی ہیں حکومتی پالیسی پلاننگ کیا کہتی ہے سوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں چودری محمد یاکوب صاحب سر بڑا ہی دردناک واقعہ ہے اور جتنی اس کی مضمت کی جائے یقیناً کم ہے آپ نے اپنے کریئر میں ایسے یقیناً بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے غربت ہی اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے یا کوئی غربت کو بہانہ بنا کے اپنے کوئی سیکھولوجیکل پرابلم میں چھپ جاتا ہے دیکھیں عام طور پر تو غربت ہی اس کی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید جب آتی ہے تو اس موقع پر پیرنٹس کے اوپر خاص جو والد ہے اس کی بہت پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے بچے توقع کرتے ہیں ان کے ہمسائی گی میں ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے عید کے کپڑے پینے اس کے اوپر بیوی کا بھی پریشر ہوتا ہے میں نے معلوم کیا ہے چار بچوں کا کیس ہے میں نے شہو پرا ڈی بیوی خرچے کے لیے پیسے بانتی تھی اور اس کے پاس پیسے تھے نہیں اور اس کے علاوہ پھر وہ بچوں کو شک کرتا تھا بیوی کو شک کرتا تھا کہ یہ بچے نہیں ہیں بیوی بیوی کا شاید چال چلن ٹھیک نہیں تو اس کی افتیاتی وجوہات بھی ہیں اس کی معاشی وجوہات بھی ہیں اور یہ بد قسمتی سے غریب فیملی کے اندر ہی عام طور پر یہ صورتح حال دیکھنے میں آتی ہے اور خاص طور پر اس کی موقع اس قسم کی جو ڈیمانڈز آتی ہیں اس نے چاروں بچوں کو لیا اور دھر سے میں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈی پیوی کے بعد جب اس نے اطلاف کیا جرم اپنے کام وہ گھر میں چلا گیا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا دو دو وہ سے اور یہ واقعہ شاید تئیس تاریخ ہے کچھ دن پہلے جو واقعہ اور وہ پھر اس کو بہت تکلیف ہے پریشانی بھی اس بات کیا عام طور پر تو بھی اس قسم کے واقعات ہیں وہ زیادہ گربت کا نتیجہ ہے اور گربت کے ساتھ ساتھ ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ پڑھ جاتی ہیں اور اس کی ذمہ دار بن جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ بدقسمتی سے غریب اور امیر کے ترمیان فاصلہ پڑھتا جا رہا ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے ایک طرف تو ارتقاز اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی دولت کا شمار نہیں ہے اور دوسری طرف بچوں پہنے کے لئے کپڑے نہیں ہیں تو اس سے نہ صرف یہ معاشی مشکلات ہیں اس سے ذینی تقلیم پیشانیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو معاشرے کے اندر جو سائکولوجیکل پرابلم پیش آ رہے ہیں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے تو بہار صورت معاشی طور پر اور معاشرے کی طور پر اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں جیسے بھی کوئی ایک نظام ترقیب دیں جس نظام میں اور ان کی دوریاں ایک لفظ ہوتا ہے demonstrator effect آپ نزدیک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ ان کے بڑے بڑے محلات اور ان کے گھر دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر جا رہے ہیں میں جو ہے اس میں وہ فرق ہے وہ تفاوت کم سے کم کیا جا سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں ضرور ہوتا ہے اس بات کی گورنمنٹ کو معاملے میں بھار کرنے کی اور سوچنے کی بات ہے اور جو معاشرے کے اندر جو ایکٹیوز ہیں ان کے بہت بڑی چلے جا رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کو یقینا اپنے کریئر کے اندر بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کچھ تھوڑا سمجھ جاتا ہم اس کے قانونی پہلو پر گفتگو کر لیں دہہر ہے جب پولیس تک ایسے واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں پولیس اپنے دیو کورس آف ایکشن میں آگے پروسیڈ کرتی ہے تھوڑی سو اس کی ٹیکنکالیٹی ذمہ بتائیے گا کہ ایسے واقعات کو کس طرح پولیس ڈیل کرتی ہے اور کس طرح ایسے جو لوگوں کو اپریہنڈ کرتی ہیں ان کے ساتھ برطاؤ کیا جاتا ہے یہ جو واقعہ ہے قانونی حظر میں تو یہ قتل ہے اور ان بچوں کو جو اٹھا کے اس نے نیر میں پھینکا اور ان کی dead bodies ملتی ہیں تو وہ ایک قتل کا واقعہ ہے اور قانون میں تو اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اس نے جو واقعہ کیوں کیا اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے قانون جو ہے وہ بے رحم ہے بلائنڈ ہے اس کی آنکھیں بلکل بند ہوتی ہیں کیونکہ قانون یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کو اس جرم کی صدا ملی چاہیے اب اس قسم کے معاملے میں اس شخص کے ساتھ جو بچوں کا باپ تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا اب اس کے اندر بیوی جو ہے وہ اس کے اندر مدعی ہے اب جب یہ ٹرائل اس کیس کا ہوگا پولیس تو اس کو چالان کر دے گی کیونکہ اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے پولیس بھی مطمن ہے سارے اس کے پاس ایویڈنس پانچ بھی ہے سارا کس طرح سے کچھ ہوا تو وہ اپنی ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کر پولیس تو جو اپنا کام کاروائی ہے وہ کر عدالت میں اس کو بجوا دے گی عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر اس کے لئے ایویڈنس مانگی جائے گی جب تک کوئی کوری سبوت نہیں ہوگا اس وقت تک سزا یہ سارا کچھ بات کیا تو یقینی طور پر نظر یہ آتا ہے تو اگر ساری یہ کمپرومائز ہو اور بیوی اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو معاف کر دیں کہ جی میں معاف کرتی ہوں درگزر کرتی ہوں لیکن معاف کرنے کا اختیار بیوی کے پاس ویسے تو گرسہ کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن اس معاف میں بیوی اور جو اس کا خامد ہے دونوں دونوں کی یہ برابر کی ملکی اختیار یا سامل یا برابر کا اختیار تھا تو وہ اس معاملے میں معاف کرنے کی نہیں بات وہ گوائی نہیں دے وہ بات ہی نہیں کرے گی اس قسم کی یا بات ہوگی تو اس کے لیے بیت تیار ہو جائے مجھے یہ اندازہ ہے اگر وہ گوائی دے گی تو اس کو سزا بھی ہو جائے مگر یہ اس قسم کے مجرم ہیں قانون کی نظر میں وہ ٹپیکل کریمینلز نہیں ہیں یہ معافی خرابی ہے اور اس نے کرائیم اس واسطے نہیں کیا کہ وہ کوئی کریمینل ہے وہ کوئی عادی ہے کرائیم کرنے کا وہ کوئی ہائر اسیسن ہے اس نے تو ان حالات کے پیش نظر کرائیم کیا ہے تو میں سمجھ تو اس جرم کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اس میں معاشرتی برائیوں کی اہمیت ہے اور معاشرے کو اس قسم کی جو معاشرے کے اندر مونچ نیچ ہے اور جو معاشرے کے اندر جو اس قسم کا تفابت اور فرق ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے دو پہلے ہو ہیں ایک معاشی پہلے ہو ہے اور دوسرا معاشر زی پہلے ہو ہے کہ ان دونوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سوسائیٹی کے اندر ایک خارمنی لانے کی ضرورت ہے سوسائیٹی کے اندر لوگوں کو ایک اکنومک ریلیف دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو یقینا اکنومک ریلیف دینے کی ضرورت ان فاصلوں کو کم ضرورت ہے ان کو سمیٹنی کی ضرورت ہمارے ساتھ موجود ہے چودری محمد یاکوب صاح فارمر آئی جی ہیں ایک انتہائی افسوس ناک درد ناک واقعہ کچھ روز قبل غالب 23 تاریخ کو ہوتا ہے 23 اپرل کو ہوتا ہے جس کے اندر ایک باپ اپنے چار بچوں کو نہر میں پھینک دیتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے بچوں نے اسے عید کے کپڑے مانگے اور اس کی وجہ وہ یقینا غربت بتاتا ہے ایسے نا جانے کتنے ہی واقعات ہر روز کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہوتے ہیں جس میں بہت ساری مائیں اور بہت سارے باپ اور بہت سارے فیملی میمبر بہت ساری ایسی سفرنگ سے گزرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس یہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومتی دعو پیج حکومتی پالیسیز پلانز چاہے جو بھی ہو اس کے اوپر حکومت چاہے جو بھی کر رہی ہو لیکن عام شخص دن جتنے بھی گزر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے معاشی حالات ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جو امیر ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پیسے میں اس کی دولت میں اضافہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو غریب ہے اس کی دولت گھٹتی چلی جا رہی ہے جو میڈل کلاس ہے شاید اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ زیادہ غربت کی جانے پڑ رہی ہیں پہرحال حکومت وقت کے لیے یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان اور سب سے بڑا شاید آج سوالیہ نشان ہے اور اس پر ان کو یقیناً بہت اگریسیف میز کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ رکھیں گے پروگرام کو وقت میں ہو جاتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ